جس نے ساتھ دیا اس کا ساتھ دو لیکن جس نے تمہیں تیاغ دیا اسے تم بھی تیاغ دو اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پر وار کرتے ہیں گیروں کو کیا خبر کی دل کس بات پر دھتا ہے کسی کو معاف کرنا آوشہ ہی سرل ہو سکتا ہے لیکن دوبارہ اسی وقتی پر بھروسہ کرنا بہت مسکل ہوتا ہے کوئی انسان چاہے کتنا بھی بڑا ڈاکٹر یا کھلاڑی اتھوا بیوپاری ہوئے لیکن اس کی چریتر میں انسانیت نہیں تو وہ دو کوڑی کا انسان بھی نہیں اب جب آپ پر بھرو کے ساتھ جوڑ جاؤ گے تو آپ کی پریچھا آرم ہو جائے گی کچھ لوگ اسے دوپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ پر بھرو کی کیپا سری کرشت کہتے ہیں انسان کو اس کے کرم نہیں لے کرم کی پیچھے کی اچھائیں بادھیں رکھتی ہیں کیونکہ اچھاؤں کے کارڑ ہی کرم نرمیت ہوتے ہیں اگر کوئی ساپ دل سے آپ کے ساتھ جڑا ہو تو اسے یہ سرمندگی مت کراؤ کہ اس نے گلتی کرتے ہیں مان اور سممان پیسوں سے نہیں سنسکاروں سے ملتا ہے گرگیر کی طرح رنگ بدلنے والا انسان کبھی وفادار نہیں ہوتا اس لیے جو انسان اپنی باس سے مکر جائے اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا ہے اکیلا پن کوئی کشت نہیں بلکہ بینہ رکاوٹ ایک ہی دشاں میں بڑھتے رہنے کا ایک آوثر ہے جو انسان سفتہ ہونے کا دکھاوا کرتا ہے یقین ماننا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا یہ جروری نہیں کی بیمار ہونے کی وجہ بیماری ہی ہو کچھ لوگ تو دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں میں نے آواز دیکھ کر بھی دیکھا ہے لیکن بیتا ہوا سمیں کبھی واپس نہیں آتا مان اکمان لا بہانی سکھ یا دکھ یہ سب من کی سرارت ہے سری کھرشت کہتے ہیں ٹیم صدا معافی مانگنا پسند کرتا ہے اور اہمکار معافی سننا پسند کرتا ہے صرف دکھاوے کے لئے اچھا مد بڑھتا ہے کیونکہ میں آپ کو باہر سے نہیں بھیتر سے بھی جانتا ہوں پرائیوں کو اپنا بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنوں کو اپنا بنائے رکھنا ہوتا ہے آپ کے اکمان کے بارے میں لوگ ہمیشہ بات کریں کیونکہ سممانک گھٹیوں کے لئے اکمان مردی سے بتر ہے لوگ کہتے ہیں اپنوں کے لئے جھک جانا چاہتے ہیں سچ بات تو یا ہے جو اپنے ہوتے ہیں وہ کبھی جھکنے نہیں دیتے ہیں وہاں دن مت دکھانا کانا کہ ہمیں خود پر گرور ہو جائے رکھنا اپنے اس دل میں اس طرح کی جیون سفر ہو جائے سری کرشم نے دشتوں کو اپنی گلتی صدھارنے کا موقع دیا کیونکہ وہ کسی منوش کو نہیں اس کی اندر کی گرائی کو مارنا چاہتے تھے جو ساتھ رہ کر بھی ساتھ نہ ہو وہ دوری رہے تو اچھا ہے تم ہی سے سیکھا ہے میں نے نظر انداز کرنا اور جب میں نے نظر انداز کیا تو تم برا مانگا ہر کسی نے اپنے حساب استعمال کیا ہے میرا اور میں سمجھ رہا کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں انسان کی اچھائی پر سب خاموس رہتے ہیں جب چرچہ اس کی برائی کی ہو تو گوگے بھی بول پڑتے ہیں انسان کا سبھاؤ اس طرح کا ہو گیا ہے کی جل لے کر جانا ہے اسے چھوڑی جا رہا ہے اور جو یہی رہ جانا ہے اسے جوڑے جا رہا ہے گم یہ نہیں کی وقت میں ساتھ نہیں تھی گم یہ ہے کی جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا اسی نے وقت پر ساتھ چھوڑتے ہیں سب کچھ توڑ دینا لیکن کبھی کسی کا امیر اور بھروسہ مت توڑا کیونکہ ان میں انسان کی آواز نہیں نکلتے ہیں پر تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے وقت سب کو ملتا ہے جندگی بدلنے کے لیے لیکن جندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے وقت اور اپنے جب دونوں ایک ساتھ چھوڑ پہنچاتے ہیں تو انسان باہر سے نہیں نہیں بلکہ اندر سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں آپ جتنا زیادہ لوگوں کے بارن میں جانو کے اتنا ہی آپ کو اکیلا پن اچھا لگنے لگے جندگی کو کھلی کتاب نہ بنا بنا کیونکہ لوگوں کو پڑھنے میں نہیں بلکہ پڑھنے پڑھنے میں مجھاتا ہے رشتوں کو وقت دینا سیکھو پیار بھی رہے گا اور ساتھ بھی رہے گا وہاں اکیلا وہاں نہیں جو دیکھ رہا ہے اکیلا وہاں ہے جو کسی کے ساتھ رہ کر بھی اکیلا پر محسوس کر رہا ہے ہاتھ اس کا پکڑو جو سکھ اور دکھ دونوں میں ہی آپ کا ساتھ لچ ہو جھو ہاؤسلا رکھو جتنا دکھ آپ سائے رہے ہونا آنے والے سامنے میں آپ کا جیوان اس سے لاکھ بنا بہتر ہونے والا ہے تاریخ کرنے والے بے سکھ آپ کو پہچانتے ہوں گے لیکن فکر کرنے والوں کو آپ کو ہی پہچاننا پڑھیں جندگی میں دکھ سکھ کے اتار چڑھاؤں کے باوجود بھی آپ کا ساس نہ چھوئے گا اس وقت کی آپ ہمیشہ قطع کرنا آخر میں اس نے مجھے سکھا ہی دیا کہ کسی کو ہس سے زیادہ چاہنا بھی بری بات ہوتی ہے جب وقت ساتھ دیتا ہے تو وقت ہر کسی کو مات دیتا ہے کسی کی صلاح سے راستے ضرور ملتے ہیں لیکن منجل تو خود کی محنت سے ہی ملتی ہے جب تک کسی اپنے سے دھوکہ نہ ملے تب تک سمجھ نہیں آتا کی زندگی کیا ہے ہمارا ہارنا تب ضروری ہو جاتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو انسان اس لئے دکھی نہیں کی وہ اس ور کو نہیں مانتا انسان اس لئے دکھی ہے کیونکہ وہ اس ور کو نہیں مانتا سمجھ آنے پر سب کو ملتا ہے سمجھ سے پہلے کی چاہ دکھ کا کارڑ بنتی ہے انسان کے برواد ہونے کے چھے کارڑ نیر، گزہ، ڈر، ڈھکان، آلس اور کانگ ٹالنے کی آدھر اس سنسار میں بھاگے سے زیادہ اور سمجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا سری کرش کہتے ہیں دھرم کے لئے لڑنا سیکھیں ادھرم کا کال بننا سیکھیں اور اپنوں کے لئے تیاغ کرنا سیکھیں تمہارے ساتھ چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہونا لیکن یاد رکھنا اس ور نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا اپنی پیڑا کے لئے سنسار کو دوسر مت دینا اپنے من کو سمجھاؤ تمہارے من کا پریورتن ہی دکھوں کا کارڑ ہے پریورتن پرکٹ کا نیم ہے اس لئے جو پیچھے چھوٹ گیا اس کا سوک منانے کی بجائے جو آپ کے پاس ہے اس کا آنند لیجیے ستھ ہمیشہ پانی میں تیل کی بودھ کے سمان ہوتا ہے کتنا بھی استھ کا پانی ڈالیں وہاں ہمیشہ اوپر ہی تیرتا رہتا ہے اکیلے چلنے والے گھونڈی نہیں درسل وہ ہر کام میں اکیلے ہی کافی ہوتے ہیں آپ کی سب سے بڑی جمعیداری ہے کہ آپ سویم کو خوش رکھیں تھوڑا جھکنے سے اگر ٹوٹنے سے بچتا ہے رشتہ تو جھکنا ہی بہتر ہے جنہیں غلط ہی سمجھنا ہوتا ہے وہاں آپ کے مون کو بھی غلط ارث نکالتے ہیں رنانے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہشتوے بہت اچھے لگتے ہوتے ہیں دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتے رہو کیونکہ اپنے انبھووں سے سیکھنے کے لیے تمہاری آئے کم پڑ جائے گا پراجہ تب نہیں ہوتی جب آپ گر جاتے ہیں پراجہ تب ہوتی ہے جب آپ اٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں اتنی جلدی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظر بدل جاتی ہے کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیس مت کرنا کیونکہ جسے تم پر وشواس ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر وشواس نہیں ہوا مانے گا ہی اپنی جندگی کو اتنی بھی سستی نہ بناو کی دو گوڑی کے لوگ کھیل کر چلے جائے گا جائے شریف موسیقی موسیقی موسیقی